ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اسلام سے بغاوت کے زندگی گزارتے ہیں آپ نے نماز پڑھنے کے لئے کہیے اسلام کے دیگر احکام پر عمل کرنے کے لئے کہیے وہ کہیں گے نہیں ہمارے لئے ایمان کافی ہے دل میں جو ایمانہ وہ کافی ہے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو جتنا زیادہ انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے عمال کے اندر بھی بختہ ہوگا ایمان کی مثال بیج کی ہے اگر بیج توانہ ہے تندرست اور طاقتور ہے اس سے درخت نکلے گا وہ بھی تندرست ہوگا اگر بیج کمزور ہے تو بھی جتنا کمزور ہوگا اسی طریقے سے اس کا درخت بھی کمزور ہوگا لہذا ایمان کی مثال بیج کی ہے بیج اگر طاقتور ہے تو انسان جو ہے اس کا درخت بھی طاقتور نکلے گا اس لئے ایمان انسان کو عمل کی دعویٰ دیتا اگرچہ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے لیکن ایمان کے ذریعے سے جو انسان عمل کرتا ہو چیز نظر آنے والی ہے اور دل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن انسان چہرے اس کو پڑھ لیتا ہے چہرے اس پر اس کا اثر ہوتا ہے ایک انسان اگر بہت دن سے نہیں سویا ہوا ہے آپ چہرے سے پہچان لیں گے کہ پریشان ہے ایک انسان میاں بیوی ہیں شہر اور بیوی کے دنیاں لڑائی ہوئی آپ نے لڑائی نہیں دیکھی لیکن چہرے پر اس لڑائی کو آپ پڑھ لیں گے کہ گھر سے باہر نکلا چہرہ دیکھ کر کیا بتا دیں گے کہ ان کے درمیان لڑائی ہو جھگڑا ہوا تو جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر انسان کے چہرے پر اس کے آزا پر پڑھتا ہے اس لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آپ نے فرمایا کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں سب سے اونچا جو اونچی جو شاخ اس کی لا الہ اللہ کا کہنا ہے لہذا کلمہ پڑھنا بھی یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے اور پھر آپ نے کیا فرمایا اور جو سب سے کم تر جو شاخ ہے وہ تخلیب دے چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا ہے یہ عمل ہے یہ تخلیب دے چیزوں کو ہٹا دینا ہے عمل ہے لیکن آپ نے اس کو ایمان میں شامل کیا کیونکہ جب انسان کا ایمان پوختہ ہوگا تو اس کا عمل بھی پوختہ ہوگا اگر ایمان میں کمزوری ہے اس کے تو ظاہر بات ہے اس کے ہاں عمال کے اندر بھی کمزوری ہوگی اگر آپ کا دل کمزور ہے آپ تیزی کے ساتھ نہیں چل سکتے آپ تیزی کے ساتھ نہیں اٹھ پھر سکتے کیونکہ آپ کا دل کمزور ہے دل کے اندر آپ کے کمی ہے اس طریقے اس ایمان میں اگر کمی ہے ایمان میں اگر خلل ہے تو وہیں انسان کے عمال کے اندر بھی خلل ہوگا یہ شیطان نے ان کو الٹا سبق سنا دیا ہے شیطان ان کو الٹا سبق پڑھا دیا ہے کہ ایمان دل کا نام ہے بس عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایمان صرف کافی ہوتا میرے بھائیو تو اسلام کے اندر نماز زکاة اور حج صدقات و خیرات و عمرے یہ ساری جو عبادات ہیں یہ ساری عبادات نہیں ہوتی اس لئے ایمان انسان کو عمل کی تعلیم دیتا ہے اس لئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سجد کر کے مدینہ پہنچے اور سولہ سترہ مہینے تک لوگوں نے کھانے کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانے کعبہ ہو جائے تو اس دوران کچھ صحابہ کی افات ہوگی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا ان کا کیا حال ہوگا کیونکہ انہوں نے نمازیں تو خانے کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھنی ہے کیونکہ چند مہینوں کے لئے اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو ہمارا قبلہ بنا دیا تھا تو اللہ رب العالمین نے کہاں ایمان سے مراد نماز ہے کیوں اس لئے کہ نماز عبادت ہے اور جس کا ایمان پختہ ہوگا وہی نماز پڑھے گا لہذا ایمان میرے بھائیوں عمل کی دعوت دیتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اکمل المومین ایمانا حاسنوا با اخلاقا آپ نے ایمان کو اخلاق سے جوڑ دیا ہے آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی عقیدہ ان کا سخت مضبوط ہے اہل توحید میں سے ہیں اہل سنت و جماعت میں سے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے چونیاں کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں ناجائز قبضے کرتے ہیں گھروں پر دکانوں پر اور محلات پر اور اس حریکے سے پیسے لے کر کے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ بھئی آپ یہ کیوں کرتے ہیں آپ کا عقیدہ ماشاء اللہ ٹھیک ٹھیک ہے سب کچھ آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا عقیدہ یہاں ہوتا ہے ایمان کو اخلاق سے جوڑ دیا لہذا ایمان اگر جس کا جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ صاحب اخلاق بھی ہوگا